السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام اس سال حج پر جانے والے عازمین کے لیے اہم خبر سامنے آگئی ہے سعودی عرب نے اب عازمین حج کے لیے قوانین مزید سخت کر دیئے ہیں اس نے ٹیکنگ سسٹم شروع کیا ہے جس کے ذریعے غیر قانونی حجاج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سعودی وزارت حج کی قیادت میں اس اقدام کا مقصد آئندہ حج کے سیزن کے دوران مقدس مقامات تک قانونی طور پر گئے عازمین کی ہموار اور محفوظ رسائی کو یقینی بنانا ہے توفیق الربیعہ نے بازابتہ طور پر نسک کارڈ کا آغاز کیا ایک حالیہ پیشرفت میں سعودی وزیر حج توفیق الربیعہ نے بازابتہ طور پر نسک کارڈ کا آغاز کیا جسے قانونی طور پر گئے حجاج میں تقسیم کیا جائے گا نسک کارڈ کی افتتاحی کھیپ انڈونیشیا میں مناقضہ ایک تقریب میں انڈونیشیا کے حج مشن کو پیش کی گئی نسک کارڈ فیزیکل اور ڈیجٹل دونوں شکلوں میں دستیاب ہے جس میں ہر ایک حاجی کے بارے میں جامع ڈاٹا موجود ہے نسک کارڈ ہونے پر ہی ملے گا داخلہ قانونی طور پر گئے عازمین کو مقدس مقامات تک رسائی حاصل کرنے اور سعودی عرب کے شہر مکہ جانے کے لیے ہر وقت کارڈ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے غیر ملکی عازمین حج کا ویزا حاصل کرنے کے بعد اپنے متعلقہ حج دفاتر سے نسک کارڈ حاصل کریں گے جبکہ گھرے لو عازمین حج اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اسے نامزد سرویس فراہم کرنے والوں سے حاصل کر سکتے ہیں وزارت حج نسک کارڈ کو ایک سرکاری پرنٹ شدہ کارڈ کے طور پر بیان کرتی ہے جو قانونی طور پر گئے حجاج کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کارڈ کے ڈیجٹل ورزن تک سعودی ایپس نسک اور توقلنا کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے ٹیکنگ سسٹم متعارف کرانے کے علاوہ سعودی عرب مسلمانوں کو حج سے متعلق دھوکہ دہی کی مہموں اور ویب سائٹس کا شکار ہونے کے خلاف سرگرم طور پر خبردار کر رہا ہے